ایک ریزن ایک مین ریزن آپ بتا دیں کہ احتساب کیوں نہیں ہو سکا جو خان صاحب کرنا چاہتے تھے وہ جو بستر بند اس نے رکھا ہوا تھا بستر بند یاد آیا وہ جو گینڈا سا لگا پھرتا تھا وہ جو احتساب کا شداد اکبر ہی بات کرے ہیں امران خان کو آج بھی نہیں پتا ہوگا وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا وہ مجھے پتا تھا وہ بیچ گیا امران کو بھی احتساب کو بھی حکومت کو بھی قیمت کیا وصول کی لیکن کی دن دہارے وہ بے وقوف بناتا رہا مجھے پتا تھا کہ وہ لاکھ اگا ہوئے یہاں سے پربان جاؤں ان لوگوں کے جب بھی امران کے ساتھ کھڑے امریکہ نے یوں کر دی ہے او بھائی تمہارا تو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اس کی کتاب کا نام ہے فرنڈز نوٹ امریکہ ہمارے آقا نہ بنو ہمارے دوست بنو یہ کیسے ہو سکتا ہے کارڈو جو ہے وہ جہرہ پہلوان کا چمچائی ہو سکتا ہے نا سیاست دان چونکہ جہل بھی ہے اور ایکسپلائٹر بھی ہے یہ بڑھ کے مارتے ہیں فضول آپ کرپٹ میں کرپٹ یہ کرپٹ ریڈی والے سے لے کے آپ کی اشرافیت سے لے کے عوام تک تو کرپٹ ہیں ٹھیک کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا اس سمانے میں انہوں نے لکھا تھا بیس روپی مناٹا اس پر بھی ہے سناٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر میں ہوں علی ڈار اور میرے ساتھ آج موجود ہے حسن نصار صاحب سب سے پہلے سر ملکی حالات کی بات کریں گے پاکستان کے اندر ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے پولٹیکل انریسٹ چل رہے ہیں لوگ پریشان دکھائی دے رہے ہیں خوف میں ہیں پینک کی سیچویشن میں ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے سر کیا وجہ اس کی لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تصویر کشی آپ نے کی ہے ملکی یہ تو چہتر پجھتر سال سے ایسا ہی ہے آپ کی ایج کتنی ہے ماشاء اللہ بتائیں ملک کی عمر کتنی ہے پیجھتر میری کتنی ہے ستر میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس ملک کو اور اس ملک کے عوام کو یہ میرا خالق ہائی جیک ہو گئی تھی آبادی قائد آزم محمد علی جناح کی وفات کے ساتھ ہی جو ملی تھی آزادی آپ کو چودہ آگست کو اس کے بعد کسی نے اس کی ایف آئی رہی نہیں درج کرائی میں نے مجھے نہیں یاد میں بیس پار یہ بات کر چکا ہوں یہ ایک سٹینڈڈڈ سا قویسچن ہے جو آپ نوجوان کرتے چلے جاتے ہو چونکہ آپ کو ظاہر ہیں آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے آپ کو کیا پتا ایوب خان کے خلاف جو کیمپین چلی اس کی بنیاد کیا تھی چین نہیں مہنگی ہوگی آٹا مہنگا ہو گیا ہے ثبوت حبیب جالب کا نام سنے ہیں کبھی کتنے بڑے مشہور شاعر ہیں اس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا بیس روپی من ناٹا اس پر بھی ہے سن ناٹا صدر ایوب زندہ بات تنزیہ کتنا بیس روپی من اس وقت یہاں کے لوگ بیس روپی من ناٹا نہیں خرید سکتے تھے یہ حبیب جالب کی بڑی پاپلر نظم ہے ان کی کتاب میں بھی موجود ہے ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہے لن ٹو انٹرپریٹ اٹ امران آج چیختہ پھر رہا ہے کیا امریکہ نے یوں کر دی ہے او بھائی تمہارا تو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اس کی کتاب کا نام ہے فرنج ناٹ امریکہ نام سے کہانی سمجھائی ہے کہ بھئی ہمیں ہمارے آقا نہ بنو ہمارے دوست بنو یہ کیسے ہو سکتا ہے کارڈو جو ہے وہ جہرہ پہلوان کا چمچائی ہو سکتا ہے نا اس کی برابری یہ فضول بات ہے دنیا میں یہ برابری کی صدح پر برابری کی کوئی صدح نہیں ہوتی نہیں ہوتا انسان برابر نہیں ہوتے یہ بہت بڑا یہ ہمارا مولوی بچارہ محدود ہیں مسابات مسابات اسلامی مسابات اسلامی مسابات اس مسابات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسابی ہیں بھئی آپ کی ہائٹ کیا ہے میری کیا ہے آپ کا خاندان کیا ہے میرا کیا ہے میں کب پیدا ہوگا آپ کب پیدا ہوئے آپ کی ضروریت کیا ہے میری ضروریت کا کوئی شہ میں نہ رنگ نہ آپ کیا آپ کا فنگر پرنٹس ملتے ہیں نہ آپ کا یہ ساکٹ ملتا ہے بے شمار چیزیں ہماری انسان برابر ہے صرف ایک معنی میں کہ when it comes to your basic needs تو وہاں ہم برابر ہیں بھوک مجھے بھی لگتی ہیں آپ کو بھی لگتی ہیں ان کو بھی لگتی ہیں سردین کو بھی لگتی ہیں مجھے بھی آپ کو بھی گھر میں بھی اسی طرح بیمار ہو جائیں تو علاج ہم سکتے ہیں تو اس لیے برابر شرابر کوئی نہیں ہوتا نہ ملک برابر ہوتے ہیں پاکستان برابری کو خدا کا خوف کریں باقی سیاست دان چونکہ جاہل بھی ہے اور ایکسپلائٹر بھی ہے یہ بڑھ کے مارتے ہیں فضول اچھا اس کے بعد ایوب خان کا بتا دیا ہے بھٹو نے اس ملک میں کیا بیچا اس کا سب سے بڑا سلوگن کیا تھا روٹی کا پڑا مکان اس کا مطلب ہے تب بھی آپ بھوکے نگے تھے وہی بیچ رہا تھا نا جو لوگوں کی ضرورت تھی اس کو چیزوں کو انٹرپریٹ کرنا سیکھیں یہ تو کئی لوگوں نے پڑا ہے یا کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جیسے میں نے دیکھا روٹی کا پڑا مکان اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جانوروں کی سطح سے آگے نہیں گئے وہی روٹی وہ سادنی نے زندگی میں خاک کرنا ہے جس کا ٹوٹل فوکس اگلے وقت کی روٹی ہو یار نینے کو اچھتا نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے بیمار ہو علاج نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ ظلم کرے اس کو انصاف نہیں ملتا تو کیا یہ تو یہ کب ملک اس انسرٹنٹی عدم تحفظ کا شکار کب نہیں تھا آجا سر ہم اگر بات کر لیں سابق وزیر آزم عمران خان صاحب کے بھی ریسنٹ ٹیم کا جو ٹینیور گزرا چلے ہم مان لیتے ہیں کہ بیڈ گورنس بھی تھی جو ڈلیور کرنا تھا وہ نہیں کر سکے بہت پرابلمز ہوں گی لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں لیکن ایک ریزن ایک مین ریزن ہے کہ احتساب جو نہیں ہو سکا اس کے لیے عمران خان میرا بہت دیرینہ تعلق ہے اور اچھا عزت پیار محبت کا بہمی یہ طرفہ چیزوں میں میں بلیب نہیں ہے کہ وہ کرتا وہ it is his fault وہ جو بستر بند اس نے رکھا ہوا تھا بستر بند یاد آیا جی جی کون بھلا وہ جو احتساب کا شیداد اکبر کی بات کریں ہاں چلتا پھر تب بستر بند وہ بہتا نہیں بیچ گیا احتساب عمران کو ہی بیچ گیا پھر آپ کی عدالتیں ان کا ایک اپنا بہیویر ہے تیسری تیسری نسل کھڑی ہوتی ہے انصاف لینے کے لیے دو تین سال پہلے کی بات سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے گجاشت تھے بھولا نہیں ان کے لیے دل سے دعا نکلی وہ رو پڑے کورٹ میں پوتا کھڑا تھا سفید دڑی والا انصاف مطبع عدالتی نظام آپ کا جس کے بارے میں مشہور ہیں کہ جو مارا ہے او دلی یہ تگڑا ہے یہ آپ کا کرمینل جسٹر سسٹم ہے تو کیا مطبع ایک طرف عدالتیں اس طرح کی دوسری طرف جو آپ نے ٹھیکا جس کو دیا ہوا تھا وہ جو گینڈا سا لگا پھرتا تھا عمران خان کو تو آج تک یہ ہی نہیں پتا کہ اس کے رابطے کن لوگوں کے ساتھ تھے اوہ میں بندہ جو گھر سے نہیں نکلتا میں مہینہ مہینہ گھر سے نہیں نکلتا آپ نے بیسمنٹ برنے اپنا لکھنا پڑھنا اپنا میں نہیں ملتا اوہ میرے جیسی بندے کو جس کا کوئی عبامی رابطہ نہیں کو لینا دینا نہیں جو کم سے کم لوگوں کو ملتا ہے میں نے مارک کیا کہ میں نے ایک دن میں ان سے زیادہ لوگوں میں ٹائم ہی نہیں دیتا میرے پر ٹائم ہوتا ہی نہیں لگنا پڑھنا بیٹھ ہی ہمیں گپے آنکھ رہے ہیں وہ تو فضول کام ہے نا اوہ مجھے پتا ہے عمران کو آج بھی نہیں پتا ہوگا عمران خان کو آج بھی نہیں پتا ہوگا وہ کن لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھا وہ مجھے پتا تھا اب یہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھی آپ ہی بتا دیتے بتا میں کس چکر میں دیتا مجھے پتا تھا کہ وہ لوگ ہوگا ہوا ہے یہاں سے گیا فائدہ ایک میٹنگ میں جہاں یہ عثمان بزدار کا آفیس ہے یہ پتہ نہیں جی او آر میں میری عمران کے ملک اپنا پرائم منسٹر نے بلایا اس کو اور کہا کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھنا میرے ذات نہیں اس نے رابطہ رکھا جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھا ایک ایک بات کا مجھے پتا ہے عمران کو نہیں پتا تھا وہ بیچ گیا عمران کو بھی احتساب کو بھی حکومت کو بھی اور اس وقت وہ غائب ہیں منظر سے بلکل کس بھائی کس کس بھاؤ بیچا اس نے یہ میں نہیں جانتا یا کس کے عشق میں یا مجھے نہیں پتا قیمت کیا وصول کی لیکن کی دن دہارے وہ بے وقوف بناتا رہا کبھی بیان یاد آتے ہیں اس کا ٹی وی پہ جو وہ باتیں کرتا تھا ہر وقت صرف پریس کانفرنس ہوتی تھی بہت سے وہ باتیں کرتے تھے یہ ثبوت ہے یہ ہمارے پاس ہے کدھر گیا بھر کدھر گیا قربان جاؤں ان لوگوں کے جو بھی عمران کے ساتھ کھڑے اجتا سر عمران خان کے ساتھ کھڑے یہ بات کر رہے ہیں میں اسی پر ایک question میں remind میں وہ یہ کہ عمران خان سے لوگوں نے بہت عمران خان کی شکل میں کہہ لیجئے کہ نئی امید لوگوں کو نظر آئی کہ ایک نیا بندہ آیا ہے اور بڑے لوگوں نے اب بھی امید لگا رکھی عمران خان سے کہ عمران کچھ کرے گا اور کچھ کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور وہ بلکل مایوس ہو چکے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ عمران خان ہماری امید نہیں ہے اگر وہ نہیں کچھ کر سکتے تو کون ہے ان کی replacement کیونکہ پرانے لوگ تو سب ازمالی گئے پرانے سب ازمالی ہم نے ان سے کچھ امید نہیں ملی ہمیں ہماری بدنصیبی ہی یہ ہے کہ ہم کسی individual میں مسائل کا حل ڈھون رہے ہیں کوئی مسیحہ آئے گا کوئی آسمانوں سے اترے گا کوئی بڑا گوبن پوپائی آپ corrupt میں corrupt یہ corrupt ریڑی والے سے لے کے آپ کی اشرافیت سے لے کے عوام تک تو corrupt ہیں ٹھیک کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا اس مسئلے کا حل ہے میرے پاس لیکن وہ حضم نہیں ہوگا کسی کو کیا سیر نہیں وہ چھوڑو جس پہ عمل نہیں ہونا اس پہ لانت بھیجو یہ پنجابی کے محابرہ وہ سن لیں ڈنڈا پی رہے وگڑے یا تگڑے یا دا ریڑی والا حرام کھانے پہ مجبور ہے کیسے نہیں آپ سارے لا رہے ہیں تو آرگو کریں میرے ساتھ کیسے اس کی وجہ ہے کہ وہاں ریڑی کھڑا کرنے کا اس کو بتا دینا پڑتا ہے وہ بتا اس نے آپ سے وصولنا ہے اور اس میں اس نے جھوٹی قسمیں بھی کھانی ہے اس نے آزان یا وٹے جنہوں کہندے ہیں وہ بھی غلط رکھنے ہیں ڈنڈی بھی مارنی ہے اور صحیح دکھا کے غلط بھی ڈالنا ہے سودا غرام کھا رہا ہے اپنی اولادوں کو وہی منڈی میں آ رہی ہیں ماشاءاللہ تو آپ سار کس کی طرف دیکھیں پھر کیا اپنی طرف دیکھیں اپنے گریبانوں میں جانکیں اپنی طرف دیکھیں